موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بکل ٹھیک ہیں اور آگئی میں اپنی مدھر آواز لے کے آپ سب سے بات کرنے کے لئے تو جو میرا ایکسپیریمنٹ تھا وہ کیسا رہا اور آبیسلی میں نے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا کیونکہ آپ کو آبیسلی اس کا بلوگ پسند نہیں آیا لیکن اس کے بارے میں آپ سے انفرمیشن ضرور شیئر کروں گی کیونکہ آبیسلی بہت ساری لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ایکسپیریمنٹ کیا تو کیا میرا فیڈبیک ہے اور بہت سارے یوٹیوبرز کو بھی ہلپ ہو جائے گی ان جنرل بھی کافی انٹرسٹنگ قسم کا رسپونس تھا تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن پہلے ہم ریسپی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں میں بنا رہی ہوں چوکو وینیلا ٹی کیک اور اس کو آپ ماربل کیک میں بھی شیپ دے سکتے ہیں اور زیبرا کیک بھی بنا سکتے ہیں مطلب رینڈم آپ اسے مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں بیس وہی ہے لیکن آپ اس کو آگے پھر اپنی مرضی سے کوئی بھی جو کہتے ہیں نا ڈیزائن آپ اس کا بنا سکتے ہیں تو میں میزر کر کے رکھ رہی ہوں ریسپی یہ اس دن کی ہے جس دن میں نے پیچاز بیک کیے تھے لیکن اس ریسپی کو میں نے اس وقت شیئر نہیں کی کیونکہ آرہی تین ریسپی تھی اور ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی تو میں نے یہ فورتھ والی جو ہے یہ رکھ لی تھی کہ کسی اور ویڈیو میں میں آپ سے یہ شیئر کر لوں گی تو یہاں پہ میں میں میزر کر رہی ہوں چوکلیٹ جو کہ میں پس ہنڈر گرام دونی چاہیے تھی تو لیکن تھوڑی سی کم ہے تو میں کوکو پاورڈر تھوڑا سے ڈال لوں گی اینیویز یہاں پہ مسٹر مشاری جو ہیں وہ آج کل ان کو ہلپ کرنے کا شور ہوا ہوتا ہے تو وہ ایکس وغیرہ میں میں نے اسے دے دیا تھے کہ وہ بیٹ کر دے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بٹر بٹر اور جو ایکس ہوتا ہے نا وہ روم ٹیمپریچر ہمیشہ میں لیتی ہوں کیونکہ اس سے بہت اچھا کیک کا جو اینڈ پہ ریزلٹ ہوتا ہے نا فلفی قسم کا ٹیکشور آتا ہے اور کبھی آپ نوٹ کریں اگر آپ تھنڈی چیزیں یوز کریں گے تو ان کا اینڈ ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوگا اور جو روم ٹیمپریچر پہ ہوں گے ان کا اینڈ ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوگا تو یہ جو بٹر تھا یہ تھوڑا سا ویسے تھنڈا ہے لیکن میں نے اس کو اتنا زیادہ پھر ویسک کیا ہے کہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ گیا تھا اگر آپ کو جلدی ہے اور آپ نے بٹر کو روم ٹیمپریچر پہ نہیں کیا تو پھر آپ اس طرح سے اس کو بیٹ زیادہ کریں گے اور یہاں پہ میں نے بٹر میں شگر ڈال دی تھی اور اب میں اس کو اتنا زیادہ بیٹ کروں گی کہ یہ بلکل لائٹ سا اور فلفی سا اور پریمی سا ہو جائے تو یہ دیکھیں کافی اس کا کلر لائٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا اور میں نے اس کو بیٹ کیا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایگ تین انڈے ہیں ون بائی ون میں ایگ اس کے اندر ڈالوں گے اور پھر بیٹ کروں گے کیونکہ کائینڈ آف املسیفیکیشن کا پروسس ہوتا ہے ایف آم ناٹ رونگ تو جو سائنس اس کے پیچھے وہ یہی ہے تو اگر ہم سارا لیکویڈی کٹھا ایڈ کر دیں گے تو پھر اس کو ہینڈل کرنا بیٹر کو بہت مشکل ہو جائے گا اور وہ والا اینڈ ریزلٹ بھی نہیں آئے گا تو اس لئے ہم نے سٹیپ بے سٹیپ ایک 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 ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو بیٹ کرنا ہے جب سارا یونیفارم ہو جائے مکسچر تو پھر ہم نے نیکسٹ ایک اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا نائس ان کیمی سا ہوتا ہے تو تب میں ایڈ کرتی ہوں اگر آپ کے پاس یہ الیکٹرک مکسر نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں آپ ہینڈ والا جو ویسک ہوتا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں بس یہ کہ ٹھوڑا ٹائم اور ایفرٹ زیادہ لگے گی لیکن سیم ریزلٹ آپ ایچیپ کر سکتے ہیں لاسٹ ایک کے ساتھ ہی میں نے اس میں وینیلا ایسنس بھی ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے اب اس کے اندر جو میدہ میں نے میجور کر کے رکھا تھا وہ میں ڈال دوں گی اور میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ میجورنگ کپس اور سپونز ہی یوز کرتی ہوں اور میں یہی آپ کو بھی سجیست کروں گی کہ اگر بیکنگ میں پرفیکٹ ریزلٹ چاہیے کوئی مشکل نہیں ہے بیکنگ کوئی کمپلیکس اس میں چیز نہیں ہے بس دو چار رولز آپ نے فالو کرنا ہے تو ریزلٹ بہت اچھا آجاتا ہے تو میدہ کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا اس میں بلکل بھی نہیں ڈالے گا جس بیکنگ پاوڈر ہے اور اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے بس اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور یہ کیک کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے صرف 4 5 6 انگریڈینٹس ہیں اور بہت ایجیلی ریڈی ہو جاتا ہے اچھی سی اس کو ہم نے ویس کرنا ہے اور جو بھی کیک ہوتے ہیں موسیلی آپ کو پتا ہے ان میں جو ہے یہ جو ویس کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے یہ ہی جو بیٹر کے اندر ایئر بابلز پیڈیوز کرتا ہے جس کے ویسے بیٹر لائٹ ایری اور فلفی سا ہوتا ہے جتنا بیٹر لائٹ ہوگا فلفی ہوگا اتنا ہی کیک اچھا بنے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ کیک جو ہیں ان کے بیٹر جو ہیں ریلیٹیب لی تھن ہوتے ہیں اور کچھ کے تھک ہوتے ہیں جیسے یہ ایک سیمپل ٹی کیک ہے تو یہ تھوڑا سا تھک ہے کیونکہ ڈرائے فارم میں ہم نے اس کیک کو بنانا ہے اب یہ جو چوکلیٹ تھی اس کو میں نے مائکرووے میں ملٹ کر لیا تھا ٹین ٹین سیکنڈز میں نے اس کو مکس کیا تھا مطلب ہیت کیا تھا اور پھر مکس کیا پھر ہیت کیا تو ٹوینٹی سے تھرٹی سیکنڈز میں ملٹ ہو گئی تھی اور اس کو میں نے ہاف جو کیک بیٹر ہے اس میں ڈال کے مکس کر دیا اور تھوڑا سا لائٹ لگ رہا ہے مجھے کلر ظاہر ہے چوکلیٹ پوری نہیں ہے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا کوکو پاوڈر آپ چاہیں تو ڈارک چوکلیٹ ڈال لیں چاہیں تو ملٹ چوکلیٹ ڈال لیں جو کیٹ بری وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی اس میں بہت اچھا فیور دیتی ہے یا کوکنگ چوکلیٹ ہے کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے ریڈی اب ایک جو بیڈ پین ہوتا ہے اس کو میں نے اس طرح سے پارشمنٹ پیپر لگا لیا اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ اس پر پہلے اچھی طرح سے بٹر لگا دینا ہے پین کے اوپر پھر اس پر تھوڑا سا میدہ ڈال کے نہ تو آپ نے اس کو جھار دینا ہے تو باقی سارا ایکسٹرا میدہ ہٹ جائے گا اور اس طرح سے کبھی بھی آپ کا کیک جو ہے پین میں سٹک نہیں کرے گا یہ ایک ایسی ٹپ ہے کہ جو آپ اگر فالو کریں گے تو آپ کو مزاج اگر آپ کہیں گے کہ نہ تو کوئی فائل لگانی پڑتی ہے تو نہ کوئی پارشمنٹ پیپر لگانا پڑتا ہے میں کیونکہ اپنے ہینڈز میسی نہیں کرنا چاہی تھی اس دن اور بھی بہت ساری ریسپیز بن رہی تھی میرے کچن میں سو میں نے یہ طریقہ پریفر کر دیا اور اس کیک کو بنانے کا میرا پلان یہ تھا کہ میں نے اس میں جو ہے وہ دو لیئرز اوپر نیچے وینیلا کی ہوں گے اور سینٹر میں جو چوکلیٹ ہے وہ سینڈوچ ہوا ہوگا تو وہ کیک جو ہے وہ بڑا کیوٹ سا لگیا ہے کیونکہ نورملی ماربل کیک وغیرہ تو ہم بناتے ہی رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کو اس طرح سے بنا لیتے ہیں کیک کا بیٹر بھی جو ہے نا کسی جو کہتے ہیں نا وارٹر کلرز یا جو بھی کوئی پینٹس ہوتے ہیں ان سے کم نہیں ہوتے اتنا مزہ آتا ہے ان کو مکسنگ کرنے کا اور ان کی جو ہے جیسے سے بھی آپ دیکھیں میں اس کی لیئرز بنا رہی ہوں تو یہ بہت مزے کا کام لگتا ہے مجھے بیکنگ بلکل بھی مشکل نہیں ہوتی ہے صرف یہ کہ آپ دو تین سٹیپس فالو کر لیتے ہیں تو پرفیک ریزلٹس آ جاتے ہیں اور اب یہ لاسٹ میں میں نے جو ہے وہ پوری ایون لیئرز سپریڈ کرنے کے بجائے میں نے سوچا کہ چوکلیٹ تھوڑی سی اس میں نظر آجائے تو میں نے اس طرح سے اس کو اس طرح ڈال لیا لائنز تھوڑی تھوڑی بنا لیا اور اس کے بعد میں سکیور کی ہیلپ سے اس کے اندر زگ زگ والا پیٹن بنا دوں گئی اس کیک کو آپ سٹوپ ٹاپ پہ بھی بنا سکتے ہیں آون میں بھی بنا سکتے ہیں ان فیکٹ ہر کیک سٹوپ ٹاپ پہ بنا سکتا ہے اور آون کے لیے یہ ہے کہ میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا جس وقت بیٹر اس سے پہلے میں نے آون کو آن کر دیا تھا اس میں اپر لور دونوں روڈز آن کر کے آپ اس کو پریہیں ہیٹنگ پہ لگا دیں ٹوئنٹی منٹس کے لیے وان ایٹی ڈگریز پہ اور پھر اس کے بعد آپ اس کو بیک کر لیں گے جس ٹائم پہ بیک کرنا اس وقت اپر روڈ آپ آف کر دیں گے تاکہ اوپر سے جلدی سے برن نہ ہو جائے لوہر روڈ پہ آپ اس کو بیک کر لیں گے اور یہ دیکھیں ریک جو ہے وہ میں سینٹر میں رکھ دیتی ہوں تو لوہر روڈ پہ بیک ہوگا مزے سے بیس پچیس منٹ اپنے اپنے آون پہ ڈپینڈ کرتا ہو سکتا ہے آپ کا ففتین منٹس میں ہو جائے یا تھرٹی منٹس میں ہو تو وہ آپ چیک کر لیں جس وقت آپ کو لگے کہ کیک اچھے سے رائز ہو گیا ہے ٹوٹھ پک انسٹ کر کے دیکھیں اور وہ اگر کلین آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کیک ہو گیا ریڈی تو پھر اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت ف فون کر کے تو اوپر سے بھی اس کو براؤن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ٹیسٹ کر لیا اور یہ بالکل ٹھیک ہے دس سے پندہ منٹ میں نے اس کو پڑا رہنے دیا ہے نہیں تو پھر ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کیک بیک ہو گیا اگر آپ نے اس کو چولے پہ بنانا ہے تو اس کے لئے سمپل طریقہ یہ ہے کہ پتیلے میں آپ نے نیچے کریک رکھنا ہے اور میڈیم سے تھوڑا سا کم فلیم کے اوپر آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اسی فلیم پ آپ نے بیک کرنا ہے تو تقریباً وہ ایٹی ڈیگری ٹیمپریچر ہی ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا ٹائم اتنا ہی لگتا ہے جتنا اون میں آپ بیک کریں گے تو یاد رکھیں کہ میڈیم فلیم نہیں ہونا چاہیے اور لو بھی نہیں ہونا چاہیے میڈیم اور لو کے درمیان فلیم ہونا چاہیے ایک سے دو بار آپ کیکس بنائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کے اندر ٹیکچر آیا ہے اور سینٹر میں ایمبیڈ ہو گئی ہے چوکلیٹ اور اوپر اور نیچے وینیلہ ہے تو یہ کیوٹ سا ہمارا پیارا سا کیک ریڈی ہو گیا تو چلیں جی اب بات کرتے ہیں آہ کس کے بارے میں جو ٹاپک تھا ہمارا سائلنٹ ولوگ کے بارے میں ایکچلی میں کافی عرصے سے چائنیز جیپنیز جو ولوگرز ہیں کچن سے ریلیٹر ان کے ولوگز ہوتے ہیں ان کی ریسیپیس تو خیر ایسی نہیں ہوتی کہ اب ان کو ٹرائے بھی کریں لیکن یہ ہے کہ ان کے جو ولوگز ہیں وہ بہت سودنگ ہوتے ہیں بہت کمفرٹنگ ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس طرح سے ولوگز بناتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کو پسند آئیں گے تو میں بھی اس طرح کنٹینیو کروں گی کیونکہ ایک ہی طرح کی چیز کر کر کے آپ کو بتا ہے ہیومن ہے ہماری نیچر ہے کہ لائف میں ہمیں چینج چاہیے ہی ہوتے ہیں تو میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ میں چینج کروں کچھ لیکن دوسری بات یہ کہ یہ چیز میں یہ دیکھیں کیک اتنا اچھا بننا ہے مزے کا ماشاءاللہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہاں ایک اور چیز ایک بات کر سوچے ہیں اگر آپ کو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ انڈے بہت زیادہ ہیں تو انڈوں کا ٹیسٹ تو نہیں آتا فلیور تو نہیں آتا تو بیک ہونے کے بعد بالکل بھی نہیں آتا اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے کبھی ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو پسند آئے گا اینیویز آہ کمنگ بیک تو تی ٹوپک تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ جو آہم جو سائلنٹ ٹائپ کے بلوگز ہیں وہ بناتی ہوں اور لیکن اس کے پیچھے بہت محنت لگتی ہے ایک بات تو یہ کہ اگر آپ کے گھر میں چھو اور کھیلنے کودنے کی جن کی ایج ہے ان کے ہوتے پہ آپ اسٹا کے سائلنٹ بلوگز نہیں بنا سکتے دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو اگزاست ہے وہ میری کچن کی لائٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے ایک ہی بٹن سے دونوں کنیکٹیڈ ہیں تو وہ بھی مسلسل آواز آ رہی تھی تو چلیں اس کو تو انسان ہٹوا سکتا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسٹا کے بلوگز بنانے ہیں تو اس کے لیے آپ کے گھر کا ماحول اس طرح کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ میرے گھر کا نہیں ہے تو یہ ایکسپریمنٹ تھا ایک اور مجھے جو ہے وہ ریالائز ہوا کہ نہیں ایکسپریمنٹ میری کیس میں یہ چیز لانگ ٹرم نہیں چلے گی سیکنڈی جو چیز مجھے بہت سرپرائزنگ لگی وہ یہ کہ مجھے آپ لوگ ہمیشہ بولتے ہیں کہ آپ کے آواز بہت اچھی ہے آپ کے آواز سودنگ ہے آپ کے آواز سنن کے مزا آتا ہے آپ سے ہم کنیکٹ ہو چکے ہیں لیکن میں اس چیز کو یہی لیتی تھی کہ چونکہ آپ میرا فیس دیکھتے ہیں تو جب آپ کسی کو ڈیریکٹ دیکھتے ہوتے ہیں تو آپ جلدی اس کے ساتھ کنیکٹ کر پاتے ہیں اس کمپیرڈ تو نانچ شوئنگ مائی فیس اور آپ جس میری آواز سے کنیکٹ کریں تو مجھے یہ تھا کہ نانچ فلوگز پہ میں نظر تو آ رہی ہوں تو یہاں پہ میں چھپ کر کے فلوگز بنا لوں لیکن جب آپ لوگوں نے بولا کہ میں آپ کی دیلی لائف کا حصہ ہوں کوئی ناشتہ کرتے ہوئے کوئی کھانا بناتے ہوئے کوئی صفائی کرتے ہوئے ہیڈ فون لگائیں اور کانوں میں میری ولوگز چل رہے ہیں دیکھ نہیں بھی رہے ہیں تو میری آواز آ رہی ہے ولوگ چل رہے ہیں تو مجھے ریالائز ہوا کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے پھر بہت سارے لوگوں نے بولا کہ ان کی بچیاں جو ہے میری ولوگز دیکھتی ہیں اور کوکنگ سیکھتی ہیں تو آپ کی ٹپس وغیرہ اس میں سے مائنس ہو جائیں گی تو ہم کیسے اپنے بچوں کو سکھائیں گے کیونکہ ہمارے بچے آپ کو پسند کرتے ہیں تو یہ اتنے سارے فیکٹرز تھے کہ جنہوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ نہیں یہ ایکسپیرمنٹ میرے کیس میں نہیں ہو سکتا چینل تھی کہ میرا ہے میں اپنی مرضی سے ڈیسیزن لے سکتی ہوں وہ آپ سب بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن میں آپ سب کو اگنور کر کے ایسے ڈیسیزن نہیں لے سکتی تو میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا انٹرنیشنل ایکسپوزیر ملے اس کے لئے پھر میں نے یہ پلان کیا کہ میں اپنے ویڈیو میں انگلیش میں تھوڑے سے سبٹائٹرز کو اگر ایمپورٹنٹ اچھی مزے کی بات ہے تو وہ انگلیش میں آڈ کر دوں گی یا پھر جو انگریڈینٹس ہیں ان کو میں انگلیش میں آڈ کر دوں گی تاکہ جو ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگ مجھے دیکھتے ہیں اکثر انہوں نے اپنی لینگویج میں بھی کومنٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ وہ پھر ان کے لئے اور زیادہ ذرا ایزی ہو جائے کم ان سے ریلیٹ کرنا یا یہ کہ اگر میرا چینل ریکمینڈ ہوتا ہے ڈیفرنٹ جگہوں پہ تو اس میں کوئی ڈیفرنٹ لینگویج کے لوگ ہیں تو ان کو لینگویج بیریئر اس طرح سے فیل نہیں ہوگا کیونکہ جو انہیں ریسیپی چاہیے وہ تو ان کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ میرا ارادہ ہے اور لائف میں آگے بڑھنا ہر کوئی چاہتا ہے لائف میں چینج جاتا ہے سٹیگننٹ لائف is not a good life اور لائف کا جنرل رول ہے بس حرکت میں برکت ہے تو میں نے یہ ٹرائے کی تھی لیکن میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور میں نے سوچا کہ میں شیئر کروں کیونکہ میری جو فیلو یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی کافی اس سے آئیڈیا ملے گا اور کافی ہلپ ہوگی ہاں یہ ایک چیز اچھی میں نے ان لوگوں کے ولوگ میں دیکھی ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی پیاری پیاری فینسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ان کے پاس فلاورز ہوتے ہیں یا وہ ان کے جو سالٹ این پیپر شیکرز ہوتے ہیں یا ٹیشو ہولڈرز ہوتے ہیں بہت کیوٹ کیوٹ ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو وہ ویڈیو میں دکھاتے ہیں تو یہ بڑی پلیزنٹ سی وہ چیزیں لگتے ہیں تو میں نے اس فیلس سے سوچا کہ جو جو ڈیکوریشن پیسیز میرے پاس ہیں میں ان کو بھی دکھاتی ہوں تو وہ چیز آپ لوگ بھی اپنے ویڈیو میں اگر چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی ایک طریقہ رکھنا ہے الحمدللہ میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں کہ میں نے اگر انسپیریشن لے کے اس چیز کو فالو کیا ہے تو میں نے اتنی ریسرچ کر کے فالو کیا ہے بس یہ نہیں کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں اندھیاں ماری ہیں میں نے اندھیاں نہیں ماری اتنے ساری لوگ پک کر گئے ہیں کہ میں نے کس فارمیٹ کو فالو کیا ہے جو کہ میرے لئے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ ہاں میں نے اپنی ریسرچ اچھے سے کیا اوویسلی اب گھر یہ میرا ڈیفرنٹ ہے میرا ماحول ڈیفرنٹ ہے میرے بردن میری ہر چیز ڈیفرنٹ ہے میں ان کو کوپی کرنے کے لئے سب کچھ خرید خرید کے تو نہیں جمع کر لوں گی لیکن یہ ہے کہ میرا سٹائل جو ہے وہ ایزیلی پک کر لیا گیا کہ ہاں یہ ایسا سٹائل ہے جو کہ میرے لئے بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ میں نے اپنا ہمورگ اچھے سے کیا تو خیر بہت ساری باتیں ہوں گئیں اور اتنے دیر میں ہمارا جو ناشتہ ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور چائے آج میں نے اپنے لئے خود ہی بنا لی تھی کیونکہ شہداد شاید کوئی کام کر رہے تھے ورنہ جو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چائے میں ہمیشہ شہداد سے بنواؤں کیونکہ شہداد بہت اچھی چاہے ہوناتے ہیں تو خیر یہ تھا ہمارا بریکفرسٹ اور ساتھ میں آئی ہوپ آپ کو یہ کیک کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور جو میرا انیلیسس تھا اور جو اس کا ریزلٹ تھا وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور انٹرسٹنگ تھا انٹرٹیننگ تھا اور آگے بھی تجربے کرتی رہوں گی اور آپ سے شیئر کرتی رہوں گی اور آپ سب کے ساتھ دینے کا بہت شکریہ اور آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ ایک ہی دن میں وہ ساری پرپ کرنا چاہے اگر تو کر سکیں گے اتنا ایزی سا ہوگا اور اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گی کہ میرا رمضان کیلئے پورا پلان کیا ہے ٹائم سے پہلے شیئر کرنا بہتر نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں فالو کر پاؤں یا نہیں تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں تھوڑا سا کلپ میں نے ڈال دیا ہے کہ جو ہم پکنک پہ گئے تھے تو یہ ولوگ آپ کو نوچ ولوگ پہ مل جائے گا یا شاید مل چکا ہوگا انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ستے مسکراتے رہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ